کربلا کا نام سنا مگر وہ تصویر نہیں دیکھی جو محرم کے دس دنوں میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قاندان نے رکم کی تھی بہتر کے مقابلے میں لاکھوں کے لشکر نے کیا کیا ظلم ڈھائے کتابوں میں پڑھا اور تصور کیا آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے تھے پیاس سے لبریز ہونٹ بھوک سے بے حال چہرے خون میں لکپت لاشیں آگ لگے خائمیں صبر و رضا کا پیکر بہنیں اور صبر کی تصویر بنے بچیں مائیں نوجوان دولارے بہنوں کے سہارے اور خاندان کے سرتاج دین اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے کیسے لڑے کیسے شہادتیں نصیب ہوئیں اور کس طرح قیدی بنے سب کچھ کتابوں کے راستے ہم تک پہنچا واقعہ کربلا کی مثال کہیں نہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شجات کی مثال بھی کہیں نہیں ہاں مگر کوفہ والوں اور دیگر خاموش رہنے والوں کی مثالیں دنیا میں کئی بار مل جاتی ہیں آج کے غازہ کا مقابلہ کربلا سے نہ سہی نہیں مگر غازہ والوں کا صبر قربانیاں شہادتیں اور ان کی اللہ کے حضور آہو زاری کربلا کی یاد ضرور تازہ کرتی ہے اور دنیا کے دھائی عرب مسلمانوں کی خاموشی کوفہ والوں کی یاد دلاتی ہے کربلا کی مانند آج غازہ میں بھی زمین لہو رنگ ہے آگ کے شولے ہیں قائمہ بستیاں ہیں بارودی فضاء گرد و غبار کا دھوان دھماکوں کی گونچ سے لبریز ہوا کھندر بنے مقانات خستہ حال اور گڑھوں سے بھری سڑکیں اسکول مسجد اور اسپطال ملوے کا ڈھیر اور بیبسی نا امیدی اور حسرت و التجا کی تصویر بنے بے یاروں مددگار لوگ جن کی آنکھیں آسمان کی طرف گردنیں جھکی ہوئی اور ہاتھ دعا کی خاطر اٹھے ہوئے یہ غازہ لیبنان اور یمن کے عوام کی تصویر ہے جہاں کھانے کے نام پر گولی ملتی ہے بھوک مٹانے کو میزائل نصیب ہوتا ہے پیاس بجھانے کو آگ ملتی ہے بیماروں کا علاج بم برسا کر کیا جا رہا ہے اسکول میں تعلیم گولیاں چلا کر دی جا رہی ہیں اور پناہ گزینوں کی دادرسی ٹینک کے گولوں سے کی جا رہی ہے یہاں بھی حسین علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے حسن نصر اللہ قاسم سلیمانی اسماعیل ہنیا اپنے خاندانوں سمیت شہید ہو رہی ہیں یہاں بھی حضرت سجاد علیہ السلام جیسے بیمار خاندانوں کی حفاظت کے لیے چل رہے ہیں یہاں بھی بہنیں اور پھپیاں حضرت زینب علیہ السلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں نوحہ کنا ہے کئی ننہیں اصغر پیاسے ہیں کئی نوجوان قربان ہو رہے ہیں یہاں کوفہ تو نہیں مگر کوفی ضرور ہیں کوفہ والوں کے کردار ضرور ہیں دنیا کے ڈھائی عرب مسلمان بیت المقدس کے قرب و جوار میں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قربان ہونے والے مٹھی بھر نہتے افراد کے حق میں آواز اٹھانے کی بجائے خاموش ہیں کوئی اسرائیل کی بربریت کے آگے آنے کو تیار ہی نہیں عالمی جنگی قوانین کے خلاف ورزی پر عالمی تنظیمیں خاموش تماشائی ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں اور یو این کی قراردادوں پر عمل درامت کرانے کو کوئی متحرک دکھائی ہی نہیں دیتا یہاں جانوروں کے حقوق ہیں یہاں فضاء آلودہ کرنے پر سزا بھی ہے یہاں بچوں کو روکنے ٹکنے پر قانون کی حد نافذ ہوتی ہے یہاں پانی ضائع کرنے پر تشویش ہوتی ہے یہاں جھنڈے کی بے حرمتی پر سزا بھی ہے مگر ہزاروں بے گناہ بے قصور مسلمانوں سے ان کے گھر مسمار کرنے ان کی جگہ چھیننے پر کوئی ہی حد لاغو نہیں ہوتی بقول فیض احمد فیض مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو اب ہش اٹھا کیوں نہیں دیتے موسیقی